بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے اللہ الرحمن 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 الرحیم سیدنا قسم محمد اللہ علیہ وسلم لقوله الحق وهو صدق القائدین بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین والکتاب المبین اِنَّا نُظَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ سلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں خدا فاطمہ زہرہ کے لئے اور تمام حدیع درود و سلام خاندان جناب زہرہ وابیہ وبالہ وبنیہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ جاہلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجْعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِینَ بِوِلَوَيَتِ عَلِيٍّ وَسَاطِمَةَ زہرہ صلی اللہ محمد 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 عظم اللہ وَجُورَنَا وَجُورَكُمْ بِمُصَابِنَا بِزْزَهْرَةِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَجَعَلَنَا وَإِيَّكُمْ انشاءاللہ انشاءاللہ من الطالبین بِالسَّأَرْهِ بِالسَّأَرْهَا مَعِبْنِهَا الْإِمَام المَحَدِيم آلِ محمد عَلَيْهِ 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 شہزادی کونین کا ماتب جمادی الولا سے شروع ہوا تھا اور جمادی اور جمادی اور ثانی کیا پہلا عشرہ جانب تقویل گامزن ہے شہزادی کونین کے ماتم کا سلسلہ خدا ہمیشہ ہمیں فرشِ عذا پر ماتمداروں میں شریک فرماتا رہے خدا نہ کرے کہیں فاطمہ کا ماتم بربا ہو اور ہم اس سے محروم ہو جائیں آسیدان محترم جب شہزادی کونین کو یاد کر کے آنسو بہانہ ہوں تو پہلے اپنی ماں کو یاد کیجئے گا اور جب اپنی ماں کی یاد سمجھ میں آ جائے تو پھر حسنین کی ماں کو یاد کیجئے گا اسم بخدا کسی کی ماں اتنی مظلوم نہیں جتنی خسین کی ماں مظلوم ہے واہ غربتہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی مومن کا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے جسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں جب کسی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہاتھ کی ہٹی ٹوٹ جائے تو علاج ممکن ہے کسی اور مقام پر زخم ہو تو علاج ممکن ہے رونے والوں جملہ برداشت کر سکو گے میرا پانچوانی امام اپنے بابا کو دیکھتا تھا کربلا کے واقعات کے بعد کہ عجیب قیفیت میں رہتے تھے سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے کروٹ لیتے تھے بے چین ہو جاتے تھے رو کے پوچھا بابا آپ کو چین نہیں ملتا رات میں میں نے رات بر آپ کو دیکھا کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں امام رونے لگے ورمایا بیٹا محمد باقر اتنے تازیانیں مارے گئے ہیں پشت بر کے اب لیٹا نہیں جاتا میں کہوں گا مالا آپ سے لیٹا نہیں جاتا تھا آپ کی دانی سے تو بیٹھا بھی نہیں جاتا اسی لیے اسی لیے کمر خم ہو گئی تھی کہ جھک کر بیٹھتی تھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رونے والوں ایک جملہ اور سننا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو کم از کم انسان جب آواز نکالتا ہے تو اس کے آزا پر زور تو پڑتا ہے آئے سیدہ بابا کو کیسے روتی ہوں گی اور جب بابا کو روتی ہوں گی تو کس طرح اپنی پسلیوں کو تھام لیتی ہوں گی لیکن گھر میں کسی نے سیدہ کی آہو فریاد کی آواز کو بھی نہ سنا اور ایسے چھپ چھپ کے روتی تھی کہ مولا کو بھی خبر نہ ہو سکی آئے خدا پہلوے سیدہ کے زخموں کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرانے پوری فرما دے شہدادی کونین کے مادمدار شہدادی کونین کی شفاعت کے امیدوار بیٹھے ہیں قسم با خدا لوگ کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے اس امت کی جنت امال آئمہ کے قدموں تلے ہے اسے شہدادی کونین کے نام سے یاد دیا جاتا ہے جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نہ تو علم رکھتا ہوں نہ دعوی عمل نہ اخلاص کی وہ کیفیت ہے بلکہ ایک جملہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں اتنا کہہ دوں تو بڑی بات ہے خدا یا مجھے فضہ کی معرفت نصیب فرما دے اگر سیدہ کی کنیس بیس سال شہدادی کی خدمت کے اثرات دکھائی دیں کہ بیس سال تک قرآن کے الفاظ میں کلام کرتی رہیں جس کی فضہ ایسی ہو اور خود فاطمہ کیسی ہو ہمارا عنوان وہی ہے جو پچھلے سال انہی مجالس کی مناسبت نے عنوان رکھا گیا تھا وَمَا عَدْرَاكَ مَا فَاطِمَا انسان تجھے کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے یا وَمَا عَدْرَاكَ مَنْ فَاطِمَا چونکہ مَا استعمال ہوتا ہے عام طور پر غیر زبیل اقول کے اعتبار سے اور مَن استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں زبیل اقول کیلئی وَمَا عَدْرَاكَ مَنْ فَاطِمَا اگر شخصیت کی بات کی جائے تو انسان تجھے کیا معلوم کہ شخصیت فاطمہ زہرہ کیا ہے واقعا عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں انسان کی صلاحیت پروازے فکر دم توڑ دیتی ہے سیدہ کو شروع کہاں سے کیا جائے اور سیدہ کی ذات کا احاطہ کہاں تک مکمل کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادی کونین کے فضائل کو پڑھتے ہوئے عظمت پنجتن پاک کو سمیٹ کر لائے جائے اور چہردہ معصومین کو نقطے میں سمو دیا جائے قسم بخدا شہزادی کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے روایت میں امام موسی قاظم علیہ السلام کے جملے یہ وہ روایت ہے ویسے تو ہر امام نے شہزادی کی عظمت کو بیان کیا ہے اور شہزادی کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے خدا نے جن الفاظ کا اشارہ اپنی کتاب میں دیا اسے معصوم نے کھول کے بیان کیا امام سے پوچھا گیا ہے سوال کرنے والا غیر مسلم ہے عیسائی شخص ہے الوطر روایت کو آگے بڑھانے والے امام کے چاہنے والے امام کے اصحاب ہیں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں حامیم سے مراد کیا کتاب مبین سے مراد کیا اور اِنہ انزلنا ہو فی لیلت مبارکہ لیلت مبارکہ سے مراد کیا ویسے تو ترجمہ اپنی مقام پر ظاہر ہے کہ حامیم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا حامیم دو الگ الگ عربی حروف تحجی کے حروف ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا لیکن والکتاب المبین اور واو قسم کے لئے استعمال ہوا الکتاب کہتے ہیں خاصے کتاب کو المبین کہتے ہیں ایسی کتاب کو روشن ہو نمائع ہو آشکار ہو تو حامیم والکتاب المبین اِنہ انزلنا ہو بشک کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی لیلت مبارکت ایک ایسی رات میں جو برکتوں والی رات ہے تو اب یہ ترجمہ ہو گیا ظاہری اعتبار سے اور اگر ترجمہ کافی ہوتا تو لغت کے ذریعے قرآن پڑھ لیا جاتا بلکہ جو لغت کے بھی محتاج نہیں خود صاحبان فصاحت و بلاغت عرب ہیں ان کے لئے تو قرآن مسئلہ ہی نہ ہوتا تو اتنے آسان الفاظ اگر ہوتے تو پیغمبر کو سمجھانے کی ضرورت کیا تھی پھر تو کتاب واقعا کافی تھی سلوات پڑھے محمد عالم لیکن کیا انداز پر وردگار کہ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی قرآن کو اترس جدا کر تو دیکھو ہر لفظ کہے گا ہیں مہتر میرے مانی اتنی مشکلات ہیں کہ اگر آپ نے مقدمہ تلاوت کیا ہو اردو ترجمہ قرآن کی حوالے سے مولانا حافظ اور قاری فرمان علی صاحب آل اللہ مقام ہوگا ایک قدیم ترجمہ ہے ورحال مقبول صاحب کے بعد تو اپنے مقدمے میں ایک آجزی اور بیوسی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں بڑی احتیاز سے اربی کے الفاظ کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے ایک شیشی اتر سے دوسری شیشی میں اتر کو منتقل کرے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی ذرہ برابر کوئی اتر کا قطرہ بھی کہیں سائٹ سے باہر ضائع نہ ہونے پائے پھر منتقل کرے تب بھی جو دیوار شیشی اتر کے اندر لگا ہو وہ تو منتقل نہیں ہو سکتا بہت غور کیجئے ہمارے اور آپ کے زمانے کی باتیں اور سوچئے ترجمہ کرنے والے ان صاحبان علم و صاحبان ایمان نے اپنی بیبسی کو کیسے ظاہر کیا ہے تو اگر صرف ترجمہ کافی ہوتا پہلی بات ترجمہ ہو نہیں سکتا جو حق ادا کر دے دوسری بات اگر ترجمہ کافی ہوتا تو صاحبان لغت کو حاجت ہی نہ تھی پھر معصوم کی ضرورت کیا تھی کتاب کافی تھی ہم تو اس مکتب کے قائل ہیں کہ کتاب نہ کبھی کافی تھی نہ کبھی کافی ہے اور نہ کبھی کافی ہوگی کل بیس کتاب کے ساتھ صاحب آنے کتاب چاہیے تھے آج بھی کتاب کے ساتھ صاحب آنے کتاب چاہیے اور جب تک کتاب رہے گی صاحب آنے کتاب رہیں گے اور عزیز آنے محترم جب امام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا مولا آپ بتائیے کہ خامیم سے مراد کون ہیں تو واقعاً معصوم کے الفاظ معصوم ہی بیان کر سکتے تھے اس جملے کو اشار کرو حامیم سے مراد زبان تعویل قرآن میں ہمارے جد امجد ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد 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 تو حامیم سے مراد اللہ رسول کی ذات بر روایت معصوم وال کتاب المبین سے مراد مولا متقیان علی ابن ابی تعریب علی السلام کی ذات مقدس بر روایت معصوم اِنَّا انزلنا فی لیلت مبارکت لیلت مبارک اس سے مراجنا لے سیدہ فاطمت الزہر سلام اللہ علیہ کی ذات شہزادی کے کونین کا تعرف کراتے ہوئے سرنام کلام میں اس آیت کا انتخاب کیا گیا کہ دو وجوہت ہیں ایک تو یہ کہ ملجسیں رات میں ہو رہی ہیں اور پورے قرآن میں شہزادی کو رات کے نام سے یاد کیا گیا ہے کچھ تو ہجاب کے تقاضے بھی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ دن کی روشنی کے رات کے اندھیرے کا مقابلہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے شب قدر انسان کو کیا خبر تھی کہ شب قدر کیا سمجھتا تھا ایک رات ہے رات ہوتی ہے اندھیری جتنی جلاو روشنی جتنا کرو اجالہ اور پھر بھی رات تو رات رہتی ہے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا رات اور ہے اور رات وہ خدا خود کہے ہزار مہینے بھی مل جائیں تو ہزار مہینوں سے بہتر وہ ایک رات ہے اصلا رات بہتر نہیں کوئی ذات بہتر ہے اب ہجاب کا تقاضی تھا کہ اس کا نام نہ لیا جائے رات کہہ دیا جائے کہ جتنا ہجاب ہے شخصیت سیدہ کے اطراف میں بہت غور کیجئے گا کبھی کبھار ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن مجید میں شہدادی کونین کا نام کیوں نہیں لیا گیا خدا نام لے لیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا میں کہتا ہوں نام نہیں لیا تب یہ حال ہے کہ بہت سے مقامات پہ کہا جاتا یہ تو پیغمبر اپنے بیٹی کی محبت میں اپنے گھر والوں کی محبت میں اگر قرآن میں نام سیدہ ہوتا تو لوگ کیا کہتے کہ یہ تو خود سے نام لکھ دیا ہے بہت غور کیجئے گا ایسا نہیں ہے جیسے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس قرآن سنا دیا پیغمبر نے اور لوگوں نے سن لیا ہوگا بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے بڑے بڑے جملے پیغمبر کی شان کی خلاف کہا کرتے تھے اگر اللہ کا رسول قرآن میں آل محمد کے نام لے کر بتاتا تو قسم بخدا بہت سے لوگ تو قرآن کو یہ کہہ کر ہی الگ کر دے یہ تو شیعوں کا قرآن صلوات بڑے محمد اب جب کے نام نہیں ہے اور خدا نے کیا انداز سکھایا کہ عزوات آل محمد کو پہچانو انہیں نام نہیں چاہیے ان کا کردار ہے صیرت ان کی شخصیت ہے بازمت ان کا نام نہ بھی ہو تب بھی ان کا ہی نام تو رہتا ہے تو قرآن مجید میں پروردگار نے شہدادی کونین کے لیے اشارہ استعمال کیا کنایا کے طور پر لیا لائلت رات مگر رات خالی رات نہیں بلکہ لائلت القبر یا لائلت مبارکہ اور آج ہمارا عنوان لائلہ مبارکہ کی اضاحت یہ مبارکہ کسے کہتے ہیں مبارکہ نکلائے برکتوں سے اور برکت کہتے ہیں ہمارے اور آپ کی زمان برکت اور ہے مہینے کا راشن ایک مہینے کا ڈیڑھ مہینے سے چل جائے برکت ہو گئی مہینے کے آخر میں آپ کی ہماری تنخواہوں سے پیسے بچ گئے وہ بھی اگر حقوق نصوہ بل ہمارے محصر نہ ہوا تو مہینے وَنَا مہینے فدق یا فدق کو اب آج کل تو الحائد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور غالباً دو ہزار آنٹھ میں دورہ کیا تھا حاشمی رسنجانی نے علاقہ فدق کا یعنی الحائد کے علاقے کا اور وہاں کے رہنے والے آل جابر کے افراد نے بتایا تھا کہ اس فدق کے علاقے میں ایک مسجد فاطمہ ذرا آج بھی موجود ہے کہ اس مسجد فاطمہ کا نام مسجد فاطمہ کیوں ہے کیا سیدہ نے آکے نماز پڑھی یہاں پر کہ نہیں نماز تو اس مقام پہ اللہ کے رسول نے پڑھی تھی لیکن چونکہ یہ علاقہ سیدہ کے اختیار میں تھا تو نام فاطمہ ہو گیا مسجد فاطمہ کا اشارہ باغ فدق مسجد فاطمہ کا اشارہ میدان خندق یعنی اب تو خندق کی تمام مسجدیں کہ پرانی زیارت کی کتابوں میں سبحہ مساجد کے نام سے زیارت ہوا کرتی تھی سات مسجدیں اور سات مسجدوں میں ایک مسجد قبلتین کو شامل کیا جاتا تھا باقی چھے مسجدیں میدان میں شمار کی جاتی تھی کچھ مختلف ناموں سے تھی کچھ نام آپ کے لئے بلکل ایسے جو معنوس ہیں کچھ معنام ایسے ہیں جن کو سن کر آپ فیل کرتے ہیں کہ ان کے نام کی مسجد بھی موجود تھی جی موجود تھی لیکن قسم بخدا جتنا میں نے میدان خندق کو دیکھا مسجد فاطمہ جب سے دیکھ رہا ایسی غریب مسجد ہے کہ چھت بھی نہیں ہے یعنی اگر کوئی شہزادی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے پہنچ بھی جائے با طور موجزہ اور دن کا وقت ہو تو اسے تپتی ہوئی دھوب گرمی کے موسم میں نماز زیر آسمان پڑھنا پڑے گی چھت نہیں ہے مسجد سلمان پہ چھت مسجد علی ابن ابی طالب پر چھت مسجد فتح مسجد رسول آزم پر چھت اور باقی جو تھی مسجدیں ان پر بھی چھت لیکن اگر چھت نہیں ہے تو مسجد فاطمہ پر نہیں تو شہزادی کونین کے حوالے سے تو بہت سارے مسائلیں آج بھی اصحابیت اتنی ہے کہ شہزادی کے نام کا مسئلہ اور بہت سی مشکلات ہیں کہ اگر تاریخ کے اوراں پلٹتے چلے جائیں اندازہ ہوگا شہزادی لیکن کتنی سابرہ تھی اتنی سابرہ تھی کہ آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لفظ برکت پہ بات پہنچی تھی برکت شہزادی کے نام کی برکت کیا وہ سمجھاتے ہیں بات میں لیکن خود لفظ برکت کیا برکت البعیر عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اونٹوں کے بیٹھانے کی جگہ کو برکت کہتے ہیں یا اونٹوں کے بیٹھنے کے انداز کو برکت کہتے ہیں یہ اونٹوں کا تعلق کہاں سے آگیا اونٹ ایسی سواری ہے جو میری اپنے الفاظ کے اعتبار سے کچھ بے ہنگم سی ہے ڈس بیلنس ہے یعنی ایک اٹھی ہوئی کوہان سی ہے پھر بڑا سا پیٹھ ہے لمبی سی گردن ہے اونچی اونچی ٹانگیں ہیں گھوڑے کے مقابلے میں خچر کے مقابلے میں اس کی سواری ذرا سی آپ کو فیل ہوتا کہ بیلنس نہیں ہے اور خاص طور سے جب یہ نامکمل بیٹھا ہوا ہو تو ذرا سا اور خوف آتا ہے اس لیے جب یہ مکمل طور پر اپنے پاؤں سمیٹ کر بیٹھے اور اپنا سینہ زمین سے لگا دے اس کیفیت اتمنان کو برکت کہتے ہیں کیا مطلب برکت کا ایک مطلب یہ ہوگا ہے کہ صبات جہاں پر اب استقامت ہو جائے جہاں پر مضبوطی واقع ہو جائے جہاں گرنے کا خوف ختم ہو جائے اسے برکت کہتے ہیں تو لغت کے لحاظ سے برکت ہے استقامت لغت کے لحاظ سے برکت ہے مضبوط قدم ہو جانا لغت کے لحاظ سے برکت ہے انسان کا کبھی دگمگاتی ہوئی کیفیت میں نہ پڑنا اور امام کے الفاظ کے اعتبار سے جو برکت والی راں تھے وہ جناب سیدہ کی ذات ہے اللہ علیہ تن مبارک راوی تو بڑا عجیب سا ہے یہ روایت بڑے خوبصورت ہے راوی کا مطلب راوی کا نام ہے ہمارے ہاں نام کے بڑے مسائل ہیں یزید بن عبد الملک راوی کا نام ہے اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے یعنی یہ اپنے جت سے روایت کو بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں شہزادی کی بارگاہ میں سلام کے لئے حاضر ہوا یزید بن عبد الملک اپنے باپ سے وہ اپنے باپ سے وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوا بی بی کی بارگاہ میں رکے رہیے گا کیا شہزادی کونین کی بارگاہ میں اصحاب حاضر ہوتے تھے جواب جی ہاں ہوتے تھے ہوتے تھے وہ بھی ہوئے تھے کہ جن کے لئے سیدہ نے فرمایا کہ خدا کو گواہ بناتے ہوئے اللہم اے پروردگا اشہتو گوا رہنا کہ میں ان دونوں افراد سے ناراض شہزادی کونین کی بارگاہ سے ارتباط ہے اصحاب کیوں نہیں ہے بلکل ہے ایسا ارتباط ہے کہ پیغمبر خود لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں اور فرماتے ہیں بنت رسول سے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی میں اصحابی بھی ہے تو آپ فرماتی ہیں بابا رکھ جائیے پھر میں اپنے آپ کو ہجاب کے اندر کرلوں میں کہوں یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ صحابی کو گھر میں لائیے کہ اگر صحابیت گھر میں نہ آئے تو گھر کی ولایت اصحاب تک کیسے پہنچے گی چلیئے مساہ سن لیجئے حضرت سلمان پہنچ گئے کتنا دور تھا گھر مسجد میں مجمع ہے پیغمبر کی بارگاہ میں اور آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا شئے بہتر ہے عورت کے لیے سارے اصحاب اپنے اپنے خیالات سے جواب دے رہے تھے سارے مسلمان ہوں گے ایک سلمان تھے سلمان کو خوب پہچان ہے کہ رسول کے سوال کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو جزوی رسالت کے سوا کون ہوگا تو گئے تھے نا درے سیدہ پر اس کا مطلب اصحاب جاتے تھے یہ اتنا مقدمہ قائم اس لیے کیا کہ لوگ سمجھے شاید بی بی کے حجاب کا مطلب یہ کہ آپ بلکل اپنے بن کمرے میں چادروں میں بہت زیادہ کہ کوئی ان سے بات نہ کر سکتا ہو ایسا نہیں ہے روایات پر روایات ملیں گے آپ کو واقعات ملیں گے شہزادی کی بارگاہ میں جناب جابر کا جانا جابر ابن عبداللہ الانساری گاہیں مبارک بات دینے کیلئے اور شہزادی نے اس مبارک بات کے جواب میں وہ لوح آپ کو زیارت کیلئے عطا فرمائی ہے جس پر خدا نے اپنے تمام حجتوں کے نام خوب جو لیے وہ لکھے ہوئے تھے تو اس کا مطلب کہ اصحاب جاتے ہیں شہزادی کی بارگاہ میں اور شہزادی کی بارگاہ میں اصحاب کا جانا جب ثابت تو یزید بن عبدالملک وہ اپنے باپ سے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے شہزادی کی بارگاہ میں وہ گئے سلام پیش کیا اور روایت یہ کہ سلام انہوں نے پیش کیا یا سلام میں پہل خود جنابِ سیدہ نے فرمائی اگر کوئی سلام میں پہل کر لے تو وہ سلام میں پہل کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا ہمارے ہیں ایک مثال بن گئی ہے ایسا ذہن بن گیا ہے ہم تو اپنے گھر میں تربیت کے لیے غلط پسول استعمال کرتے ہیں بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بڑے آئیں سلام کرو انہیں جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرتے دن تک چار باتیں نہیں چھوڑ سکتا ان میں سے ایک بات بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا تو اگر ختمی مرتبت بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہوں تو ختمی مرتبت تو ختمی مرتبت ہی رہیں گے نا تو اگر سیدہ نے سلام کا آغاز کیا ہو یزید بن عبد الملک نے اپنے باپ سے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ شہزادی کی بارگاہ میں پہنچے تھے شہزادی نے سلام سے بات کا آغاز کیا میں نے سلام کا جواب دیا پھر سوال کیا ہے شہزادی یہ کونے نے بتائیے کیسے آنا ہوا اشاد فرماتی ہیں شہزادی سوالیہ طور پر کیسے آنا ہوا سیدہ آپ خوب جانتی ہیں کون کس نیت سے آتا ہے یہ سوال کیوں کر رہی ہیں تاکہ بتا دیا جائے کہ ہر آنے والا برابر نہیں ہوتا کوئی سلام کرنے کے لیے آتا ہے کوئی گھر کو آگ لگانے کے لیے آتا ہے کیسے آنا ہوا یہ کہتے ہیں کہ شہزادی میں آپ کی خدمت میں خصول سواب اور طلب برکت کے لیے آیا لفظ برکت لفظ برکت کیوں آیا دو کاموں کے لیے ایک سواب کے حصول کے لیے ایک برکت کے طلب کرنے کے لیے شہزادی فرماتی کہ میرے بابا نے مجھ سے شاعت فرمایا تھا کہ من سلم علی و علی کی سلا ست ایام اے بیٹی سیدہ جو سلام کرے مجھ پر اور تجھ پر تین دن سلام کرے تین دن سلام سلا ست ایام اور اس پر جنت کو واجب کر دیتا تین دن سلام شہزادی یہ کونین کی بارگاہ میں اب یزید ملک کہتے کہ میں ان کے دادا نے پوچھا شہزادی کی بارگاہ میں کہ شہزادی یہ بتائیے کیا آپ کی اور آپ کے بابا کی حیات میں سلام کا سواب یہ ہے فرمایا فی حیات نا و فی بعد حیات نا ہماری حیات میں سلام کرے تب بھی یہی سواب ہے اور ہماری حیات کے بعد سلام کرے تب بھی یہی سواب ہے شہزادی کونین کی بارگاہ میں اب اگر کسی کو برکت چاہیے برکت میں نے بہت دقت کی شہزادی کے حوالے سے ایک بات تو واضح کہ ایام فاطمیہ کا جو شور یا شور کو بدل شعور کہیں شور ہے اور کئی شور ہے ایام فاطمیہ آج سے پچاس سال پہلے آج سے ستر سال پہلے آپ نے اس طرح کا ایام کا عنوان سنا تھا اللہ احمد سنا نہیں سنا تو کیوں نہیں سنا اور اب سن رہے تو کیوں سن رہے کئی تبدیلی ہے یہ احساس ندامت ہے شہزادی کونین کی بھارگاہ مہراج عزام کے اعتبار سے یہ شہزادی کونین کے سلام کا جواب ہے تبدیلی مولا 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 متقیان سے فرما تب میرے بعد میری اولاد کو میری ذریت کو میرا سلام پہنچا دیجئے سانمائی میں کیا نام لے کر بتاؤں اس سے اچھی بات نہیں ہے کہ نام لے کے بیان کیا جا کسی اس لیے کہ وہ لکھنے والا بھی مر چکا لیکن جب کتاب منظر عام پر آئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفین کے وہ کتاب کتنا کام آئی ہوگی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اور آپ دائیں بھی بقی کے بار دیکھئے غالباً چھے سال کا عرصہ گزرا ہے بھی چھے سال کے عرصے میں اب نقشہ شجرہ شجرہ لگا ہوئے اصحاب اور اہل بیت کی رشتوں کا اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ تو آپس میں بڑے قریبی تھے ان کی بیٹی ان کے ہیں اور قسم و خدا آپ جا کر دیکھیں گا تو آپ کی کتابوں کے نام بھی نیچے ریفرنس میں لکھے ہوئے ہیں اب کتاب کس نے جا کے کھول کے دیکھ نا ہے کون سے پیش پر کیا لکھا ہوا اس سے کیا مراد دیا گیا وہ ایک پورا مسئلہ ہے لیکن تیسری بات اب ایک طبقہ باقاعدہ شاید فیس بک پہ آپ کو مل جائے ورنہ برحال اب تو ووٹس ایپ بھی اتنا آسان ہو گیا کہ ٹراسفر ویڈیو کلپ سو جاتی ہے نا سوال کیا گیا کہ شہزادی کونین کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی اور اگر خدبہ فدق نہ ہو اگر شہزادی کی تمام مسائل کا بیان نہ ہو تو آج سے سو سال کے بعد عام عام شیعہ جوان بھی کہے گا ہو سکتا ہے کہ نماز انہوں نے پڑھا دی ہو یہ یہ کربلا نہیں ہے کربلا کے مسئلہ الگ ہے یہ مدینہ منورہ کی باتے ہیں اور پھر میں سوچتا ہوں شہزادی ایک انہیں تو بڑی سابرہ تھی آپ ماف کر دیتی کیا فرق پڑھتا تھا معاف کر دیتی اور معاف کرنے کے بعد کتنا اچھا ہوتا شہزادی کونین کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھتے پورا مدینہ کم از کم مدینہ چھلی لاکھوں نہیں تو کم از کم ایک لاکھ تو ہوں گے کچھ ہزار تو لوگ ہوں گے مدینہ ملینے سب جنازہ پڑھتے سرکاری پروٹوکول ملتا اب جملہ سنیں ہمارے یہ استعمال ہوتا ہے آج کل میڈیا پر لفظ استعمال ہوتا لاش کی سیاست زندگی میں تو پوچھا نہیں اور لاش پر سیاست کرنے کھڑے ہو گئے ارے اب تو ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ اپنی پارٹی کے پرچم لپیٹ کر حتی زرطم المقابر کی تفسیر بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا تھا یہ ہماری پارٹی کا تھا یہ مر گیا اب کس کی پارٹی کا ہے یہ پوچھو ولایت کے ساتھ کیا کافر مرا ہے یہ محمد صلی اللہ محمد 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 اب ایک سوال جو برحال اس کا جواب آج مکمل کرنا ہے کہ شہزادی کونین نے مخصوص افراد کو اپنے جنازے میں شریک ہونے سے کیوں روک دیا تو اس سے پہلے جمعہ مکمل کر لیں کہ شہزادی کونین نے ان کو معاف کیوں نہیں کیا اگر پورا واقعہ آپ پہ سامنے آجائے تو اندازہ ہوگا کہ معاف موانگ نے تو آئے ہی نہ تھے اور بھلا شہزادی کونین سے بڑا کوئی رحیم ہوگا شہزادی کونین سے بڑا کوئی مہربان ہوگا امت کے لئے اور اگر واقعاً شہزادی کونین کی بارگاہ میں عظمت کا احساس ہوتا تو شہزادی عالماء غیب تھیں آپ کا معاف نہ کرنا دلیل ہے کہ معاف کی قابل نہیں تھے شہزادی جس سے معاف نہ کریں وہ بھی حق ہے اور جس سے راضی ہوں وہ بھی حق ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول کے روایت فاطمہ تو بضعت من من احب بہا فقد احب بنی ومن سیدہ مومن کو جو پہلی خبر دی جاتی ہے کہ خدا نے تیرے جنازے میں جتنے گناہگار مومن تھے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا شہزادی نے اپنے جنازے میں شرکت سے روکتے ہوئے بھلا بھلا کون کہہ سکتا ہے کہ سیدہ کے جنازے میں وہ شریک ہو کوئی اور اسے محب نہ کیا جائے تو شہزادی نے ان کا وہ راستہ مغفرت بجلوان مڑے محمد وآل وآلہ تو کیا مشکل تھی اب ساری مشکل مولا کائنات کے لئے ہے آپ سمجھ سکتے کہ وسیعت پر عمل کرنا ہے گورنمنٹ سے فتنہ اور فساد بھی واقع نہ ہو اگر اگر بائی فورس روکا جاتا جنازے میں شرکت سے تو فتنہ فساد پیدا ہو جاتا اور شہزادی یہ کون این کے جنازے پر کیا کیسیت ہوتی وہ آپ سمجھ سکیں گے کہ آپ منع کر رہے ہوتے کہ کوئی شریک نہیں ہوگا اور وہ زد کر رہے ہوتے کہ ہم میں شریک ہو کر رہنا ہے تم کون ہوتے روکنے والے ہمیں رسول کی بیٹی ہے تو مولا نے راستہ اختیار کیا اتنا حسین راستہ اختیار کی کہ وسیعت عمل بھی ہو گیا اور حکومت شریک بھی نہیں ہو سکی پس کا ایک طریقہ تھا جب مولا نے اختیار کیا مولا نے فرمایا قنبر سے جا کے اعلان کر دو کہ جنازے کی تشیم موخر کر دی گئی جنازہ بھی نہیں اٹھ رہا تو جو لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آگئے باز روایات ہیں کہ پورے مدینے میں شور ماتم ہوا تھا وہ واپس سے لے جائیں ابھی جنازہ اٹھانے کا ارادہ نہیں ہے لوگ جو آ بھی گئے ہوں تو واپس سے لے پہلا قدم دوسرا قدم اگر یہ روایت نہ قبول کی جائے کہ کوئی آیا بھی تھا باہر جمع ہوئے تھے تو جمع ہو سکتے تھے اگر گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی آپ کو پہچان کیسے ہوتی ایک کس گھر میت ہو گئی ہے پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک گھر کے باہر بچھے ہوئے فرش پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا انداز بتاتا ہے کہ یہاں میت ہو گئی ہے یا گھر سے رونے کی آواز اگر آ رہی ہو تو آواز بتاتی ہے کہ گھر میں کسی کی میت ہو گئی ہے عزیز میرے مولا نے ان دونوں مسائل سے کس طرح سے اپنے آپ کو متصل کیا کس شہدادی کی وسیعت پر عمل بھی کیا اور کسی کو جنازے میں شریک ہونے کے موقع بھی نہیں ملا اللہ اکبر ایک جملہ آپ بھی خدمت میں کہتا ہوں رفت مسائل میں کہ اگر کبھی آپ کو دعوت دی جائے کہ جناب مولا نے کی ماں کی ملجس ہو رہی مت آئیے گا ٹھیک میری ماں کی ملجس ہے نہ مت آئیے اس لئے میری ماں کی ملجس آپ کی کس کام کی سوائی سلس سواب آپ کو سواب مل جائے گا لیکن اگر حسین کی ماں کی ملجس ہو رہی چھوڑ کے مت جائے میں کہتا ہر اس گھر میں جہاں حسین کا ماتم ہوتا ہے شکرانہ لازم ہے کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا آیام فاطمیہ کہ یہ شعور اور یہ آگئی یہ مراجع عظام کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو سامنے آگئے تھے نکل کے روٹ پر آگئے قوم کی سڑکوں پر وہ اسی اور نوے سال کے بوڑھ ہے مقدس ترین افراد اپنے زمانے میں صاحبہ نعلم صاحبہ نعرف سر سے امامہ اتارے ہوئے ننگے پاؤں جلوس فاطمہ زہرہ اور آپ اس کے بعد سے ملاحظہ کر لیجئے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت پرانی بات نہیں ہے البتہ بعض صاحبہ نعرف ان کہتے کہ جیسے ایام فاطمیہ میں شعور بڑھے گا اور مثل آشور کے منع جائیں گے اتنا زہور امام قریب ہو جائے ایام فاطمیہ جتنا ماتن برسکے ہیں بس ایک جملہ یاد رکھئے گا اگر ختیجہ طاہرہ کا انتقال ہو تو رسول پورا سال غم مناتے اور اگر فاطمہ زہرہ کی شہاد ہے تو تو ماتن دار کیوں تھک جاتے ہیں کیوں پوچھنے کے اور کتنی مل جسے ہوں میں کہتا ہوں یہ تو بتاؤ کہ محرم کا چاند دیکھ کی ماتن شروع کر دیتے ہو یہ ماتن دس محرم کو شہید ہوئے تھے پھر دو مہینے آ اور دن تک حسین کو روتے حسین کی ماں کو کتنا کمر ہو گئے کیا حق عدی ہو جائے گا شہزادی کی ملجسوں میں انسان اگر قلت کر کمی واقع ہو جائے حجر اللہ حالان کہ کربلا والوں کے قاتلوں کے نام لینا آسان ہے صحیح کہ قاتلوں کے نام لینا آسان نہیں رونے والوں کربلا کی مسئیبت ایک طرف میری بی بی کی مسئیبت ایک طرف قسم خدا کربلا میں وہ مسائد نہیں شہداد یہ کون ان پر دھائے گئے تھے شہداد یہ کون ان کے مسائد اتنے زیادہ ہیں اس کا اندازہ کیسے ہوگا ایک جملہ آپ بھی خدم اپنے بیان کرتا ہو کہ کربلا کے میدان میں اس سے پہلے بھی شاید منعیر وحد بیان کی ہو پھر بیان کرتا ہو تا کہ نے فیصلہ کیا تھا کیا طاقت کیا گھمن تھا دھائے کر سکتے جب اب باس علمدار نہ رہے ہوں جب علی اکبر نہ رہے ہوں جب مولا حسین شہید ہو چکے ہوں گے اے تو ظالموں کا رویہ کتنا تلخ ہوگا اہل بیت اتھار کے ساتھ ملون چاہتا تھا کہ بیبیوں کو بچوں کو خیموں کے اندر زندہ جلا دیا جاتا اور اس کا فیصلہ یہ ہو چکا تھا کہ حمید اپنے مسلم یا اسے حمید کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں یزید کا یہ مورخ ہے اس نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر شمر کے پاس آ کر کانے پہ ہاتھ ہو ان بچوں نے ان پردہ دار بیبیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے انہیں کیوں زندہ جلانا چاہتے ہو اگر تمہیں خیمے جلانے کا شوق ہے تو اتنا موقع دینا کہ بیبی خیموں کے اندر سے اپنے آپ کو بچا کے نکال میں تو کامیاب ہو جائے شمر ملون نے سر اٹھا کے پوچھا کہ تو کون ہے مجھے مشورہ دینے والا حمید کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا میں اپنا نام بتاؤں گا نہ اپنا چہرہ دکھاؤں گا تو مجھے پریشان کرے گا ابھی ایک بات چل رہی تھی کہ اچانک ایک اور شخص نے لشکر یزید کا سپاہی ہے شمر سے کہ بات تو درست ہے شمر تو مردوں سے لڑنے کیلئے آیا یہ تو مقابلہ مردوں کا تھا اور تو ان سے کیا مقابلہ کرے گا رونے والا دل پہ ہاتھ رکھ شام غریبہ کا ماتم کرتے ہو نا مگر شام غریبہ میں کسی بی بی پجلتا ہوا علومیت کا وانداز ایک دروازے پہ لکڑیاں لائی گئی دروازے پر آگ لگانے کی دھمکی دی گئی دروازہ کھول کے علی کو ہمارے ہوا لے کر دو وہ نہ گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دی جائے گی وہی جملے ہیں جو شمر زل جوشن کے کربلا میں تھے کہ خیموں کے اندر جو ہیں ان کو خیموں کے ساتھ جلا دیا جائے گا یا ملون کہتے تھے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو گھر والوں سمیت جلا دیا جائے گا گھر کے سمیت جلا دیں گے شہدادی فرماتی ہیں کیا اس گھر کو جلا دوگے اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ رہتی ہیں آنے والوں نے عجیب جملہ کا کوئی بھی رہتا ہو ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہم جلا دیں گے ورنالی کو ہمارے حوالے کیا جائے آئے سیدہ فریاد کرتی رہ گئی ارے ظالموں نے ایسا دروازہ جلتے ہوئے کہ دوران وہ کیسیت پیدا ہوئی ایک چوکھٹ سے دروازے کے تخت الگ ہونے لگے پھر شہزادی فرماتی ہیں اس طرح سے دروازے کو اندر کی جانب دھکا دیا گیا ارے پاؤں وں سے لاتوں سے دروازے پہ زور دیا گیا کہ پیچھے پردے کی دیوار تھی آگے جلتا ہوا دروازہ درمیان میں محمد کی بیٹی وہ نیام میں تھی ایک جن نیام میں خاتون کے لیے احتیاط بڑی سخت ہوتی ہے جب اپنے آپ پردے کو سمال آش درمیان میں ایسے رہ گئی زمین پہ گری بعض روایات کہتی ہیں شہزادی زمین پہ گر پڑی شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا جلتے دروازے پر سے مجمع گزر گیا بلوائیوں کا مجمع سیدہ کی آواز اتنی رہ گئی فزہ خزینی مجھے سمال میرا محسن شہید ہو گیا فزہ مجھے سمال میرا محسن شہید ہو گیا رونے والو جملہ سنو گے عجی سخت جملے ہیں پرداش نہ کر سکو گے جب دروازے کی بات آتی ہے تو بعض کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ ہاتھوں میں بھی لے کر آئے تھے سیلیاں مارنے کے لئے اور وہ دروازے کی کیلے جو دروازے کے جلنے کے بعد نمائی ہو گئی ارے یا کربلا میں اکبر کا جگر چھدہ یا سیدہ کا وجود مقدس تھا جس پر جلتے ہوئے دروازے کی ارے وہ کیلوں کی حسیت رہے اللہ ولانت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم عیم قلب یا طلبون بارلہ واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول بارلہ واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار شہدادی ہے کون ان کا واسطہ تمام ماتمداروں کی ہوائی شرعیہ کو پورا فرما شہدادی کون ہے ان کے مسائب کو سن کر جن آنکھوں میں نمی پیدا ہوئی پروردگار روز قیامت جب تمام آنکھیں غمناک ہوں گی ان آنکھوں کو فرق و سرور عطا فرما دیں ہے پروردگار شہدادی کے مسائب پر پرسہ پیش کرتے ہیں تمام خاندان عصمت و طہارت کی بارگاہ میں خاص طور سے حجت خدا کی بارگاہ میں مولا وہ دن کب آئے گا جب آپ خون زہرہ کے انتقام کے لئے تمام قاتلوں سے اسی انداز سے انتقام لیں گے جیسے خدا انتقام لینا چاہتا ہے پروردگار ان ایام میں ہمیں بھی مولا کے سپاہیوں میں شامل فرما دینا اور اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو اتنا اٹھا دینا کہ اے فاطمہ کے ماتم گزارو آؤ تم بہت روتے تھے نا کہ تمہاری شہزادی کو تماش مارے گیا اٹھو کہ اب تماش وں کے انتقام کا وقت آ گیا اے پروردگار ہمیں امام کے غلاموں میں شامل فرما لینا پروردگار واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے پروردگار مرنے سے پہلے جنت البقی اور روضہ آئیم بقی کی تعمی شدہ شکل دکھا دے پروردگار تمام ظالم و غاصب و باطل قوت فرش عذاب آنے والوں کی ہوائد شرعی کو پورا فرما امام زمان علیہ السلام کے تفعیل ہماری تمام دعائیں مقبول و منظور فرما سورہ فاتحہ کی التمس تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کے ساتھ مرہوم زہیر اختر سید تفعیل حسین نقوی سید عشرت حسن نقوی سید محمد نقوی سید حسن نقوی متاہرہ خاتون انواری بیگم امیر فاطمہ مقدس خاتون تمام شہدائی ملت تمام علماء اعلام مراج اززام المرہومین تمام پہ صاحبان ولایت جنب سید انتقال کر چکے تمام کے لئے انسان فرما موسیقی موسیقی